اسلام علیکم ویورز وائس اوف اسمان مکدہ فیسے کشامدید بہت سے لوگوں کی ڈیپانٹ تھی کے ساتھ کمپیوٹر پروفیشنسی ٹیسٹ پہ کوئی ویڈیو بنائیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں کمپیوٹر پروفیشنسی ٹیسٹ یعنی کہ ورڈ پاور پوائنٹ اور ایکسل پہ توڑی سی بریفنگ دوں گا کہ کس طرح کا ٹیسٹ مختلف تحصیلوں میں پوچھا جا رہا ہے میں سٹارٹ کروں گا پاور پوائنٹ سے دیکھیں پاور پوائنٹ میرے پاس جو سسٹم میں انسٹال ہے یہاں سادہ اس کو اوپن کر سکتا ہے میرے پاس سسٹم میں پاور پوائنٹ ٹو تھوزن سکسین انسٹال ہے مختلف ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ ٹیسٹ دینے جائیں جس کالج میں یا جس کسی ٹیکنیکل ادارے میں جہاں آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہو ٹائپنگ کا یا کمپیوٹر پروفیشنسی کا یا وہاں پہ اس کا کوئی اور ورژن آفیس کا ٹو تھوزن ایٹ انسٹال ہو یا ٹویلو انسٹال ہو تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا الموسٹ ایک ہی طریقہ ہے آپ کو میں کوشش کروں گا جنرل سمجھانے کی تاکہ آپ کے سامنے کوئی بھی آفیس کا ورژن ہو تو آپ کام کر سکیں دیکھیں جب بھی پاور پوائنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک مین سلائیڈ آ جاتی ہے اس کو ٹائٹل سلائیڈ کہتے ہیں آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو سلائیڈز ہوتی ہیں یہ تو بڑی ڈیزائن والی ہوتی ہیں بڑی کلر فل قسم کی ہوتی ہیں یا اگر آپ سے ٹیسٹ میں ڈیمانڈ کی جائے کہ آپ اس کو کلر فل بنائیں یا ڈیزائن والا لے آؤٹ لے کے آئیں تو آپ دیکھیں ڈیزائن کی ٹیب آپ کے پاس مجود ہے یہاں مینیو میں ڈیزائن میں جائیں یہاں پہ یہ مور پہ کلک کرتا ہوں تو مختلف ڈیزائن اویلیبل ہے اگر آپ کو کوئی سپیسفک ڈیزائن نہیں کہا جاتا تو آپ نے لائٹ سا کلر چوز کرنا ہے لائٹ سا کلر اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعد میں یہی سلائیڈیں یہی جو بھی آپ کمپیٹر پروفیشنسی میں پرفارم کریں گے اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے آپ سے سائن کروائیں گے اگر میں یہاں پہ کوئی دارک سا کلر سلیک کر لوں تو اس کا جب پرنٹ نکلے گا تو کالا کالا سا نکلے گا ہمارے کلر پرنٹر تو ہوں گے نہیں تو لائٹ سا آپ نے تیم چوز کرنا ہے اگر کچھ سپیشل ڈیمانڈ نہ کی گئی ہو اب دیکھیں یہ ٹائٹل سلائیڈ ہے ٹائٹل سلائیڈ پر آن طور پر کوئی نہ کوئی ٹائٹل لکھا جاتا ہے میں یہاں کلک کر کے جسٹ انٹر پریس کر رہا ہوں تو نیچے آٹومیٹک ڈوسی سلائیڈ ایڈ ہوگی ہے جس پہ ہم میٹیریل ایڈ کرتے ہیں اپنا کچھ اور باقی ڈیٹا ایڈ کرتے ہیں ٹائٹل ہم میں کچھ بھی دے سکتا ہوں میں دے لیتا ہوں فور اگزیمپل آپ کی پٹواری یعنی کے فیلڈ سٹاف اوفیسر ریکروٹمنٹ پنجاب دوزار اکیس یہ میں نے فرضی اپنی طرح سے جو میرا دل کر رہا ہے میں دے رہا ہوں اگر آپ کو کوئی موقع پر ڈیمانڈ کی گئی ہو تو آپ وہ ٹائٹل دیں گے میں نے ٹائٹل جیسے یہ دے لیا سیکنڈ سلائیڈ پر میں آ رہا ہوں سیکنڈ سلائیڈ پر دیکھیں یہاں پہ آپ اس سلائیڈ کا ٹائٹل دے سکتے ہیں یہ آپ کی اوورال پریزنٹیشن کا ٹائٹل تھا کسی بھی سلائیڈ پر آپ سلائیڈ کا ٹائٹل بھی دے سکتے ہیں اور اپنا باقی ڈیٹا بھی آئیڈ کا سکتے ہیں میں یہاں پہ انفرمیشن آف کینڈیڈیڈ یہ میرے جو مختلف سیلیکٹڈ کینڈیڈیڈ سے میں نے ان سے کوئیسنز کیے تو میں اس نالج کی بنیاد پر اس انفرمیشن کی بنیاد پر یہ سلائیڈز بنا رہا ہوں کہ اس طرح کا ٹیسٹ آ رہا ہے یہ چیزیں ایسے ہی آپ کو لکھنی پڑیں گی اب یہاں پہ انفرمیشن آف کینڈیڈیڈیٹس میں رول نمبر یہاں پہ اب میں ٹیپ پریس کر رہا ہوں رول نمبر پہ میں نے وان ٹو تری فور فائف سکس کچھ بھی لکھ دیا نیکس میں نے نیم پھر ٹیپ پریس کی یہاں پہ اسمان لکھ دیا یوٹیوب چینل یہاں پہ میرا میں ویسے ہی اپنا مینچن کر رہا ہوں اسی طرح سے ڈیٹ آف اگزیم آج کی میں ویسے ڈیٹ مینچن کر دیتا ہوں چوبیس پانچ دوہزار اکیس ہو سکتا ہے آپ سے یہاں پہ کچھ اور لکھوائیں آپ نے وہ چیز یہاں پہ مینچن کرنی ہے اگر آپ کو کسی بھی سلائیڈ پہ میں نے میں نے انٹر کیا تو نئی سلائیڈ آگئی اب کسی بھی جگہ پہ آپ کو یہ نہیں چاہیے آپ اس کو سلیک کریں ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا مجھے یہ اگر بڑا چاہیے تو میں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں یہاں پہ دیکھیں مجھے اگر چاہیے سگنیچر آف کینڈیڈیٹ میں نے انڈر سکور کافی زیادہ لکھے تو ایک طرح سے لائن لگ جاتی ہے شارٹ کٹ طریقہ ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تھم امپریشن اس طرح سے لائن سلائٹ کے اوپر آپ سینٹر میں تھینکیو لکھ سکتے ہیں اب کہیں پہ بھی آپ کو فارمیٹنگ کی اگر ضرورت ہے تو آپ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی قسم کی فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہیں فارمیٹنگ سناد آپ نے اس کو سینٹر میں کرنا ہے سینٹر میں آجے گا آپ نے اس کا سائز بڑا کرنا ہے آپ یہاں سے پہلے سلیک کریں کہ کس ٹیکس کا آپ سائز بڑا کرنا چاہ رہے ہیں آپ سائز بڑا کر سکتے ہیں آپ اس کا فونٹ چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے فونٹ چینج کر سکتے ہیں میں اس کو کوئی اور کلر دینا چاہوں تو وہ دے سکتا ہوں کلر یہاں سے یہ ٹیکس کا کلر میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں فونٹ کا کلر میں نے اس کو ریڈ کلر کر دیا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلکل آپ کو بیسک چیز کا پتہ ہونا چاہیے جس طرح میں انٹر کر کے نیو سلائیڈ انٹر کر رہا تھا آپ ڈیریکٹلی یہاں سے بھی نیو سلائیڈ انٹر کر سکتے ہیں کہ آپ کو ٹائٹل چاہیے ٹائٹل اینڈ کونٹینٹ چاہیے یا کس طرح کی سلائیڈ چاہیے زیادہ پریشان نہیں ہونا آپ کا کام انہی دو سلائیڈوں سے ہو جائے گا تو یہ تو تھا پاور پوائنٹ کے حوالے سے اس ٹائم اس کو سیو کریں گے جہاں پہ وہ کہیں گے ڈیسٹوپ پہ رکھ رہے ہیں ڈیسٹوپ پہ رکھیے گا ڈیسٹوپ پہ کیونکہ رکھنے کے بعد ہر سینٹر پہ وہ اس کا پرینٹ لیتے ہیں آپ کے سائن کرواتے ہیں یا تھا ہم اپریشن لیتے ہیں تاکہ دو نمری کا چانس نہ رہے آپ یا کوئی بندہ بھی الزام نہ لگا سکے کہ یہ تو میرا ٹیسٹ ہے ہی نہیں تو آپ اس کو سیو کریں گے میں تو ابھی سیو نہیں کر رہا اسی طرح میں نے ایکسل اوپن کی ہے دیکھیں ایکسل میں میں بلینک شیٹ اوپن کر رہا ہوں بلینک شیٹ میں نے اوپن کر لی یہ جو ہمارے پاس ایک سامنے ویو آتا ہے اس کو ایسے سیل کہتے ہیں یہ اوہرال ایک شیٹ سپریڈ شیٹ ہوتی ہے اس میں جو کھانے کھانے بنے ہوئے اس کو سیل کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کولمز ہیں کولم اے بی سی ایسے یہ کولمز ہیں یہ ہمارے پاس روز ہیں اے وان ٹو تری فور فائیو یہ اس طرح سے روز کی صورت میں ہے یہ روز ہے ہمارے پاس کسی بھی سیل کا ایڈریس یہ سیل ہے یہ سیل ہے یہ سیل ہے سیل کا ایک خاص ایڈریس ہوتا ہے ایڈریس کیسے کلکلیٹ ہوتا ہے کہ اس کا کولم کس کولم میں ہے اور کس رو میں ہے وہ اس سیل کا اڈریس ہوتا ہے جیسے اب یہ جو سیل سیلیکٹ ہے یہ ایف کولم میں ہے اور سکس رو میں آپ دیکھیں تو یہ تھوڑی سی ایسے ڈار گری ہوئے ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی تو یہ ایف سکس اس کا اڈریس ہے اڈریس یہاں پہ یہ مینچن بھی ہوتا ہے یہ لکھا بھی ہوتا ہے ایف سکس یہ میں کسی اور سیل پہ کلک کرتا ہوں اس کا اڈریس کیا ہے ک نائن ک کولم میں ہے نائن تھ رو میں ہے یہ ک نائن مینچن ہے اب موسلی جگہ پہ جو ٹیسٹ آ رہا ہے ایکسل کا وہ سپوز اس طرح کا آ رہا ہے کہ اپنا ریزلٹ کارڈ میٹرکہ بنائیں یا کوئی بھی ریزلٹ کارڈ بنا دیں میں یہاں پہ ایک ریزلٹ کارڈ ویسے بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں نیم اسی طرح سے کول نمبر سی این آئی سی ڈیٹ آف اگزیم یہ تو ہو گئی میری اپنی انفرمیشن اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ایسے جو ایک سیل کا جو ہائیڈ وٹھ بنی ہوئی تھی یہ جو چڑائی ہے سیل کی یہ اس سے باہر جا رہا ہے یہاں سے اس کے اوپر جب میں لاتا ہوں یہ بی اور سی کے ترمیان لائن کے اوپر تو یہ ایرو کی شکل کچھ حصہ سے ہو جاتی میں کلک کیا اس کو رائٹ سائیڈ پہ کیا جتنا مرضی کروں اتنا سیل اب یہ چوڑا ہو گیا ہے اس کی وٹھ زیادہ ہو گئی ہے میں اس کو اپنے اکورڈنگ لی یہاں کر لیتا ہوں اب نیچے میں نے اپنے باقی انفرمیشن فیڈ کرنی ہے باقی انفرمیشن سے کیا مراد ہے جو ریزلڈ کارڈ کی اس میں ہوتا ہے ایک سیریل نمبر پھر ہمارے پاس ہیڈنگ میں آ جاتا ہے سبجیکٹ پھر ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیٹیل آف مارکس ڈیٹیل آف مارکس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل مارکس اپٹینڈ مارکس میں سیل کی اکورڈنگ لی اپنی ویٹ وگرہ ایڈیسٹ کار رہا ہوں اسی طرح سے پرسنٹیج افصورت بنانے کے لیے جو ہیڈنگ ایڈیا وگرہ ہے یہ کس طرح سے سیلز کو مر جونا چاہیے آپ لوگوں کو مرج وگرہ کا اگر نہیں پتا تو میں بتا دوں دیکھیں یہ جو ہے اوورال ہیڈر جو ہمارا اس کو میں یہاں سے یہ مرج اندس سینٹر کر رہا ہوں مرج اندس سینٹر سے کیا مراد ہے کہ یہ دونوں سیلوں کو ملا کر اس نے ایک سیل بنا دی ہے سیل کے کس کس جگہ پہ اوپر نیچے درمیان میں دائیں بائیں یہ ٹیکس ہونا چاہیے یہ آپ ہی در سے سلیک کر سکتے ہیں میڈل آلائن تو یہ سینٹر میں کر کے آگیا خوبصورت لگ رہا ہے میں اس کو لیفٹ آلائن کر دوں رائٹ آلائن کر دوں میڈل آلائن کر دوں اسی طرح ورٹیکل ہی یہ کہاں پہ آنا چاہیے یہ آپ ادھر سے ایکسپلور کر سکتے ہیں سبجیکٹ کو بھی میں مرج اندس سینٹر کر رہا ہوں میڈل آلائن کر رہا ہوں یہ اس طرح سے بھی میں مرج کر سکتا ہوں یہ میں نے اس طرح سے مرج کیا تھوڑے سی ویٹس اگرہ آپ نے مطابق جو مجھے اچھی لگری میں اس طرح سے کر رہا ہوں سیریل نمبر ون ٹو ٹھری اور فائیو میں پانچ مقرد سبجیکٹ مینچن کرتا ہوں سب سے پہلے خودو ایسے ہی اس کے بعد انگلیش پھر کمپیوٹر سائنس اس کے بعد پاک سٹڈی اور اس کے بعد میٹھمیٹکس یہ میں نے کوئی سے پانچ سبجیکٹ ایسے اپنی مذہب سے لکھ لی ہیں دیکھیں اگین یہ اگلے سیل میں جا رہی ہے کمپیوٹر سائنس کی ویلیو یا تو میں اس طرح سے خود اس کو کر لوں یا یہاں پہ لاکٹ ڈبل کلک کروں تو یہ آٹو ایڈجس کر لے گا جتنی اس کو اس کالنم کی ویٹھ ہونی چاہیے کمپیوٹر آٹومیٹک ایکسل اس کو ایڈجس کر لے گا اردو کے سپوز تب یہاں پہ دیکھیں میں ان کے مارکس کچھ سے لکھ رہا ہوں اس کے بھی ہنڈرڈ ہے اس کے بھی ہنڈرڈ ہے اس کے بھی ہنڈرڈ اپٹین مارکس سارے فرضی میں نے اس میں اتنے مارکس اٹین کیے اس میں اتنے کیے یہ سارے ایسے فرضی ہیں یہ میرے نہیں ہیں میں پاس ہوتا رہا ہوں میں اتنے برے نمروں سے پھیل نہیں ہوا اب یہاں پہ آگい پرسنٹیج پرسنٹیج کا جو فرمولہ تھا ہے کہ آپ کیسے آپ نے obtained marks divided by total marks جب بھی Excel میں آپ کو فارمولہ لگاتے ہیں تو آپ is equal to اب obtained marks divided by obtained marks کا cell address کیا ہے e11 یا تو میں اس کو select کروں تو automatic e11 لکھا گیا divided by computer میں جو تقسیم ہوتی ہے وہ slash کے ذریعے ہوتی ہے divided by total marks میں نے اس کو select کیا تو automatic اس کا d11 لکھا گیا میں enterprise کر دوں گا تو اب یہ اس نے divide کیا جبکہ percentage 65% یا اس طرح سے ہوتی تو percentage کے لیے اوپر یہ option موجود ہے جیسے میں نے اس کو select کیا تو automatic اس نے 65% کر دیا چونکہ اب سب سیلوں پہ ایک ہی فارمولہ لگ رہا ہے میں نے یہاں پہ اس کو select کیا جیسے میں سیل کے اس corner پہ لارہا ہوں تو میرا mouse یہ plus کی shape کا ہو رہا ہے جو cursor ہے میں نے یہاں پہ click کیا اس کو نیچے کی طرف drag کیا automatic اس نے ان سارے یہاں پہ بھی وہی percentage کا formula اسی طریقے سے لگا دیا میں یہاں پہ click کرتا ہوں value تو 20% شور ہی ہے لیکن actually یہاں formula جو لگا ہے وہ مجھے یہاں پہ شور ہے formula مجھے کیا require تھا کہ میں نے e15 divided by کرنا تھا میں نے d15 تو یہاں پہ یہی formula لگا ہے اور چونکہ percentage آگے مزید apply ہوئی ہے تو automatic اس نے اس کو percentage میں show کیا ہوا ہے ایک اور جو requirement آپ کی ہو سکتی ہے for example میں اب یہاں پہ total کرنا چاہوں آپ کا sum formula کی practice ہو جائے گی دیکھیں total میں نے کیا کرنا ہے total میں نے ان نمبروں کو total کرنا ہے تو یہاں پہ is equal جب بھی کوئی formula لگانا ہے تو is equal سے total کے لئے formula ہوتا ہے sum کا formula sum کا formula یہ چھوٹی bracket کہاں سے کہاں تک sum کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میں نے mouse سے select کیا bracket بند کی اور enter پریس کر دیا automatic اس نے اس کو plus کر لیا یہاں پہ میں نے obtain marks کو sum کرنا ہے is equal sum لکھا small bracket start کی mouse سے اس کو select کیا enter یہ obtain marks آگئے خوصورت بنانے کے لئے یہاں میرے پاس border ہونے چاہیے یہاں سے میں border لگا سکتا ہوں مجھے all border چاہیے اتنے area کو all border لگ گیا اب all border میں دیکھیں یہ name کو میں merge کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو خوصورت بنا رہا ہوں آپ جب اس پر practice کریں گے تو آپ کو بھی idea ہو جائے گا کہ آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں یہ practice کر کے جائیے گا تاکہ آپ کا ایک اچھا impression پڑے یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ center line ہونی چاہیے میں اس کو بھی باقی تقریباً ٹھیک ہے یہاں پہ as such یہ lineیں ہی extra ہیں میں ان کو fill for delete کر رہا ہوں یہ lineیں بھی میں fill for delete کر رہا ہوں تو ایک overall image سا بن گیا ہے مزید آپ جو چیزیں کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو bold کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ bold کر سکتے ہیں باقی وہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی text change کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کا font وگرہ change کر سکتے ہیں اس کا size change کر سکتے ہیں اس کا font color یہ name جو ہے میں اس کو اگر یہاں سے red select کر لوں تو red ہو جائے گا cell color آپ change کر سکتے ہیں yellow یا باقی option موجود ہیں excel میں کس طرح کے basic formula ہوتے ہیں sum کا میں نے آپ کو لگا کے دکھایا percentage کا لگا کے دکھایا اس کے علاوہ minimum maximum وغیرہ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے minimum maximum کس طرح سے اب دیکھیں جو میرے پاس یہ جو list موجود ہے اس میں سے میں نے minimum number نکالنے ہوں is equal to minimum کے لئے min minimum کا min کا formula ہوتا ہے bracket کہاں سے کہاں تک اس range کو دیکھیں جب range ہم mention کرتے ہیں e9 اس cell address e14 اس cell address درمیان میں colon لگایا ہوا ہے colon آپ کی basically range کو show کرتا ہے bracket بن enter press کیا automatic اس نے اس میں سب سے کم value 20 تھی اس نے اس کو select کر دیا اسی طرح سے maximum کے لئے max کا formula دوبارہ repeat کر رہا ہوں کوئی بھی formula جب آپ لگاتے ہیں is equal to start start ہوتا ہے celsius celsius یہاں پتہ نہیں فارنائٹ کے spelling ٹھیک ہے نہیں تو spelling ہی گلتی ہے نا نکالنا please اب یہاں پہ formula apply کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے آپ کو formula دیا گیا ہوگا mostly جو chances ہیں ویسے celsius to fornite کا formula ہوتا ہے is equal to 9 divided by 5 i will آگے آپ کا celsius temperature آپ mention کرتے ہیں multiply کر کے میں یہاں پہ قصہ سے mention کروں گا اس cell کا address mention کروں گا تو میرا cell ہے یہ والا اس cell کا ہے میرے پاس ڈی ٹوانٹی ٹو ڈی ٹوانٹی ٹو آٹومیٹک دیکھیں وہ آ گیا پلس سٹی ٹو یہ میں نے ایز پر فرمولہ اپلائی کیا فرمولہ کیا ہوتا ہے نو بٹا پانچ سی جمع برتی سی مطلب آپ کا سیلسیٹ تیمپریچر اگر یہ چھتیس ہوگا تو نائنٹی سکس پوائنٹ ایٹ یہ سینتیس ہوگا تو آٹومیٹک نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس یہ کلپلیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی ایک جو ایکسل میں جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ سورٹنگ وغیرہ ہوتی ہے آپ کسی بے والے سے سورٹ کر سکتے ہیں سورٹ کرنے سے مراد ہے میں یہاں پہ پانچ لکھ دوں یہاں پہ ایک لکھ دوں اب یہ سورٹنگ خراب ہو گئی ہے یہاں پہ تین لکھ دوں اب یہ سورٹنگ خراب ہو گئی ہے میں اس کی دوبارہ سورٹنگ کروں اس نے آٹومیٹک دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ترتیب سے کر دیئے میرے باقی چیزیں بھی اوپر نیچے اس نے کر کے ترتیب لگا دی ترتیب اس نے لگائی سیریل نمبر کے حساب سے پہلے کالنم کے حساب سے آپ یہ چیز بھی کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی فرمولے کی کوئی ایسا فرمولا آگا ہے جو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے تو آپ یہاں سے مور فنکشنز میں فرمولا بھی سرچ کر سکتے ہیں دیکھیں مجھے اب نہیں کچھ سمجھ لگ رہی تھی یہاں پہ میں آل کلک کروں گا میں نے سم کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ سم لکھوں گا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ سم سے ریلیٹڈ یہ جہ فرمولے ہیں میں نے یہاں پہ منی میں یہاں پہ منیمم لکھتا ہوں منیمم سے مطالق یہ جہ فرمولے ہیں آپ کو منیمم کی ایم آئی این اس کی ضرورتی باقی کسی اور فیلڈ کے ریلیٹڈ ہیں کوئی کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے کوئی اور کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کے ہیں تو آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن ایٹلیس وہ فائنڈ کر دیتا ہے تو بیسک کام آپ ایسے کر سکتے ہیں اسی طرح آخر پہ میں بات کروں گا ورڈ کی ورڈ ورڈ کا اگر آپ بلینک پیج اوپن کریں دیکھیں اب یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھتے ہیں میں یہاں پہ کچھ بھی لکھتا ہوں تو میں وہی جیسے پہلے بات کی آپ کو بیسک فارمیٹنگ کرنی آنی چاہیے فارمیٹنگ سے مراد ہے میں نے اس کا سائز بڑا کرنا ہے میں یہاں سے سائز فونٹ کا بڑا کر سکتا ہوں میں نے اس کو بولڈ کرنا ہے میں نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے اس کو اٹیلک کرنا ہے اٹیلک طرح سے یہ ترچھا جو ہو جاتا ہے اس کا میں نے کلر چینج کرنا ہے جس کو سلیک کیا ہوا ہے صرف اسی کے اوپر فارمیٹنگ اپلائی ہو رہی باقیوں کے اوپر نہیں ہو رہی تو یہ چیزیں یہی چیزیں پوچھی جائیں گی اور ایسا جوان پہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا بعض جگہ آپ نے بولڈز یوز کرنی ہوتی ہیں بولڈز کا مطلب میری ہوپیز جو ہیں ہوپیز میں میرے کرکٹ ہے ہاکی ہے لڈو ہے سائیکلنگ ہے تو یہ ساری میری ہوپیز ہیں تو یہاں پہ بولڈز یوز کرنی تو آپ یہاں سے بولڈز یوز کار سکتے ہیں بولڈز میں آپ چاہیں تو نمبرنگ بھی یوز کار سکتے ہیں نمبرنگ کے لئے بھی آپ کے پاس یہ آپشن ہے اے بی سی یوز کار سکتے ہیں نمبرنگ کے جگہ سمال اے بی سی یہ مختلف اس طرح کے آپشن موجود ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کو تھوڑی سی پتا ہونی چاہیے آپ نے جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں میں ابھی غلط ملتی لکھ رہا ہوں دیکھیں آپ جو کچھ بھی آپ لکھ رہے ہیں یہ پیج کے کس سائیڈ پہ الائن ہو تو یہ الائنمنٹ کے آپشنز موجود ہیں الائنمنٹ سینٹر ہے الائنمنٹ لیفٹ ہے رائٹ ہے کون سی ہے نورملی یہ والی الائنمنٹ چلتی ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ بیسک سی چیزیں ہیں جی اگر آپ یہ کور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کمپیٹر پروفیشنسی ٹیسک بھی کلیر ہوگا تینکیو فر ووچنگ وائس اوف اسمان